جس مہینگ کے عادوں کو بچہ سمجھ کے ٹیم میں موقع نہیں دے رہا تھا کوئی اسی مہینگ کے عادوں پہ جب لخناؤں نے بھروسہ کیا تو سارے آقڑے سارے مدھک سارے اتحاس و ساری کہانیاں دھوری رہ گئی جیسے نبے کے دشک میں سچنگ کو بچہ سمجھ کے پاکستان کے بن لے بازوں نے ہلکے میں لیا تھا ویسے ہی مہینگ کے عادوں کو میکسویل نے بچہ سمجھ کے ہلکے میں لے لیا ویرات کولی اور آر سی بی کو اس بات کا آبھاس بھی نہیں تھا کہ مہینگ کے عادوں ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے ان کی تیاری نبین الہت پر تھی لیکن حق کا بکہ مہینگ کے عادوں نے کٹ ڈالا چھٹویں اوبر میں میکسویل کو ایک ایسے گین ڈالی جس گین پہ میکسویل لمبا چھکا مارتے ہیں اسے گین پہ افغانستان کے خلاف ورلڈ کپ میں میکسویل نے کھڑے کئی چھکے مارے تھے لیکن دلی کے ایک بچے کی گین پہ میکسویل فس گئے یہ تصویر دیکھئے میکسویل جب آؤٹ ہوئے تو ان کے چہرے پہ ان کی جھلہ ہٹ ساف دیکھی جا سکتی ہے مہینگ کے عادوں امران ملک کی طرح صرف اسپیٹ کا سرطاز نہیں ہے بلکہ شمی کی طرح ان کی گیندوں میں دھار ہے بیٹلی کی طرح رن اپ ہے ارفان پٹھان کی طرح سونگ ہے بھارت میں جب اس نے فیکی گین تو پاکستان کے مہان گینباز بھی ٹی وی پر اسی مہینگ کے عادوں کے بارے میں بات کرنے لگے مہینگ کے عادوں کے سپیٹ کے بارے میں دنیا نے آپ کو بتایا ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں مہینگ بننے کے پیچھے کی سنگھرش کی کہانی میکسویل کو آؤٹ کرنے سے پہلے مہینگ کے پیروں میں لگے ٹھوکروں کی کہانی جس وقت ویرات کوہلی ڈریسنگ روم میں بیٹھے تھے اور میکسویل آؤٹ ہوئے اس وقت دو تصویریں صاف تھی بیٹنگ کا کینگ ترس کھا رہا تھا لیکن پھر بھی بھارت کو ایک باولنگ کا اسٹار سب کے سامنے دکھنے لگا تھا 21 سال کا یہ کھلاری دلی کا رہنے والا ہے پیتا نہ تو بہت پیچ پیتا نہ تو سمپن ہے نہ ماں کوئی بڑا بزنس کرتی ہے دلی میں پیدا ہوئے اس لئے گاؤں کی تلنا میں سب دھائیں تھوڑی زیادہ ملی ٹی وی پہ ساؤھ افری کی کھلاری ڈیل اسٹین کو باولنگ کرتے دیکھا تو دیماک میں ٹھان لیا کہ بنوں گا تو ڈیل اسٹین جیسا ہی روز صبح اٹھ کر گین ڈالتا اس پیڈ میں فیکنے کی کوشش کرتا کندے میں درد ہوتا تو اسے چھپانے کی کوشش کرتا پیتا نے جنون دیکھا تو ٹریننگ دلوائی دھیرے دھیرے اچھی باولنگ کرنے لگا پہلے گھریلو میچ کھیلے فیس سیدھا لسٹ اے میں پہنچا اور اس کے بعد آئی پیل میں بیس لاکھ کی قیمت میں لخنو نے خرید لیا پر بیس لاکھ والا چیک بھناتا اس سے پہلے ہی چوٹی لو کے ٹیم سے باہر ہو گیا اور زندگی میں ہار جیت دونوں کو سہنا پڑتا ہے پہلے علاج کروایا پھر ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیا اسے پیچھ پہ جمعیا پھر اسے ہی اسٹمپ سمجھ کے گین فیکنے شروع کر دی رفتار کبھی بھی ایک سو پچاس سے کب نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی رکھتا ہے کرکیٹ میں تین اسٹمپ ہوتے ہیں جس میں سے کسی پر گیند لگی تو بلے واز آؤٹ ہو جاتا ہے پر اس گیندواز نے ہمیشہ ایک ہی اسٹمپ سامنے رکھ کر بالنگ کی کیونکہ اس اپنا ہمیشہ میڈل اسٹمپ اکھارنے کا تھا حالانکہ یہ سپنا ڈیبی مچ میں پورا اور نہیں ہو سکا لیکن اس کے آگے کے میچوں میں اس نے جو قہر بھر پایا کہ ویرات کو ہلی سے لے کے میکس ویل کو تعلی بجانی پڑی ڈیبی مچ میں اس کھراری نے اپنا ریکارڈ بنایا اس کے بعد کے میچوں میں بھی اس نے اپنا کارنامہ جاری رکھا بیورو ریپورٹ گلوبل بھارٹ ٹیم جس مہنگ کے عادوں کو بچہ سمجھ کے ٹیم میں موقع نہیں دے رہا تھا کوئی اسی مہنگ کے عادوں پہ جب لخناؤں نے بھروسہ کیا تو سارے آقڑے سارے مدھک سارے اتحاس اور ساری کہانیاں دھوری رہ گئی جیسے نبے کے دشک میں سچنگ کو بچہ سمجھ کے پاکستان کے بلے بازوں نے حلکے میں لیا تھا بیسے ہی مہنگ کے عادوں کو میکس ویل نے بچہ سمجھ کے حلکے میں لے لیا ویرات کو لی اور آر سی بی کو اس بات کا آبھاس بھی نہیں تھا کہ مہنگ کے عادوں ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے ان کی تیاری نبین الہت پر تھی لیکن حقہ بکہ مہنگ کے عادوں نے کٹ ڈالا چھٹویں اوبر میں میکس ویل کو ایک ایسے گین ڈالی جس گین پہ میکس ویل لمبا چھکا مارتے ہیں اسے گین پہ افغانستان کے خلاب ورڈ کپ میں میکس ویل نے کھڑے کئی چھکے مارے تھے لیکن دلی کے ایک بچے کی گین پہ میکس ویل فس گئے یہ تصویر دیکھئے میکس ویل جب آؤٹ ہوئے تو ان کے چہرے پہ ان کی جھلہ ہٹ سافت دیکھی جا سکتی ہے مہنگ کے عادوں امران ملک کی طرح صرف اسپیٹ کا سرطاز نہیں ہے بلکہ شمی کی طرح ان کی گیندوں میں دھار ہے بریٹلی کی طرح رن اپ ہے ارفان پٹھان کی طرح سونگ ہے بھارت میں جب اس نے فیکی گین تو پاکستان کے مہان گین باز بھی ٹی وی پر اسی مہنگ کے عادوں کے بارے میں بات کرنے لگے مہنگ کے عادوں کے سپیٹ کے بارے میں دنیا نے آپ کو بتایا ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں مہنگ بننے کے پیچھے کی سنگھرش کی کہانی میکس ویل کو آؤٹ کرنے سے پہلے مہنگ کے پیروں میں لگے ٹھوکروں کی کہانی جس وقت ویرات کوہلی ڈریسنگ روم میں بیٹھے تھے اور میکس ویل آؤٹ ہوئے اس وقت دو تصویریں صاف تھی بیٹنگ کا کنگ طرز کھا رہا تھا لیکن پھر بھی بھارت کے ایک باولنگ کا اسٹار ڈلی میں پیدا ہوئے اسرے گاؤں کی تلنا میں سب دھائیں تھوڑی زیادہ ملی ٹی وی پہ ساؤتھ افرکی کھلاری ڈیل اسٹین کو باولنگ کرتے دیکھا تو دیماغ میں ٹھان لیا کہ بنوں گا تو ڈیل اسٹین جیسا ہی روز صبح اٹھ کر گین ڈالتا اسپیڈ میں فیکنے کی کوشش کرتا کندھے میں درد ہوتا تو اسے چھپانے کی کوشش کرتا پیتا نے جنون دیکھا تو ٹریننگ دلوائی دھیرے دھیرے اچھی باولنگ کرنے لگا پہلے گھریلو میچ کھیلے پھر سیدھا لسٹ اے میں پہنچا اور اس کے بعد آئی پیل میں بیس لاکھ کی قیمت میں لخنو نے خرید لیا پر بیس لاکھ والا چیک بھناتا اس سے پہلے ہی چوٹیل ہو کے ٹیم سے باہر ہو گیا اور زندگی میں ہار جیت دونوں کو سہنا پڑتا ہے پہلے علاج کروایا پھر ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیا اسے پیچ پہ جمائیا پھر اسے ہی اسٹمپ سمجھ کے گیند فیک نے شروع کر دی رفتار کبھی بھی ایک سو پچاس سے کب نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی رکھتا ہے کرکٹ میں تین اسٹمپ ہوتے ہیں جس میں سے کسی پر گیند لگی تو برلیواز آؤٹ ہو جاتا ہے پر اس گیندواز نے ہمیشہ ایک ہی اسٹمپ سامنے رکھ کر باولنگ کی کیونکہ اس اپنا ہمیشہ میڈل اسٹمپ اکھارنے کا تھا حالانکہ یہ سپنا ڈیبیو میچ میں پورا اور نہیں ہو سکا لیکن اس کے آگے کے میچوں میں اس نے جو قہر بھر پایا کہ ویرات کو ہلی سے لے کے میکس ویل کو تالی بجانی پڑی ڈیبیو میچ میں اس کھڑاڑی نے اپنا ریکارڈ بنایا اس کے بعد کے میچوں میں بھی اس نے اپنا کارنامہ جاری رکھا بیوری ریپورٹ گلوبل بھارت ٹی وی جس مہینگ کے عادوں کو بچہ سمجھ کے ٹیم میں موقع نہیں دے رہا تھا کوئی اسی مہینگ کے عادوں پہ جب لخناؤں نے بھروسہ کیا تو سارے آقڑے سارے مدھک سارے اتحاس و ساری کہانیاں دھوری رہ گئی جیسے نبے کے دشک میں سچنگ کو بچہ سمجھ کے پاکستان کے بلے بازوں نے ہلکے میں لیا تھا بیسے ہی مہینگ کے عادوں کو میکس ویل نے بچہ سمجھ کے ہلکے میں لے لیا بیراد کولی اور آر سی بی کو اس بات کا آبھاس بھی نہیں تھا کہ مہینگ کے عادوں ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے ان کی تیاری نبین الہت پر تھی لیکن حق کا بکہ مہینگ کے عادوں نے کٹ ڈالا چھٹویں اوبر میں میکس ویل کو ایک ایسے گین ڈالی جس گین پہ میکس ویل لمبا چھکا مارتے ہیں اسے گین پہ افغانستان کے خلاف ورلڈ کپ میں میکس ویل نے کھڑے کئی چھکے مارے تھے لیکن دلی کے ایک بچے کی گین پہ میکس ویل فس گئے یہ تصویر دیکھئے میکس ویل جب آؤٹ ہوئے تو ان کے چہرے پہ ان کی جھلہ ہٹ ساف دیکھی جا سکتی ہے مہینگ کے عادوں امران ملک کی طرح صرف اسپیٹ کا سرطاز نہیں ہے بلکہ شمی کی طرح ان کی گیندوں میں دھار ہے بریٹلی کی طرح رن اپ ہے ارفان پٹھان کی طرح سونگ ہے بھارت میں جب اس نے فیکی گین تو پاکستان کے مہان گینباز بھی ٹی وی پر اسی مہینگ کے عادوں کے بارے میں بات کرنے لگے مہینگ کے عادوں کے سپیٹ کے بارے میں دنیا نے آپ کو بتایا ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں مہینگ بننے کے پیچھے کی سنگھرش کی کہانی میکس ویل کو آؤٹ کرنے سے پہلے مہینگ کے پیروں میں لگے ٹھوکروں کی کہانی جس وقت ویرات کوہلی ڈریسنگ روم میں بیٹھے تھے اور میکس ویل آؤٹ ہوئے اس وقت دو تصمیریں صاف تھی بیٹنگ کا کنگ ترس کھا رہا تھا لیکن پھر بھی بھارت کو ایک باولنگ کا اسٹار سب کے سامنے دکھنے لگا تھا 21 سال کا یہ کھلاری دلی کا رہنے والا ہے پیتا نہ تو بہت پیچ پیتا نہ تو سمپن نہ ہے نہ ماں کوئی بڑا بزنس کرتی ہے دلی میں پیدا ہوئے اس لئے گاؤں کی تلنا میں سب دھائیں تھوڑی زیادہ ملی ٹی وی پہ ساؤتھ افرقی کھلاری ڈیل اسٹین کو باولنگ کرتے دیکھا تو دیماغ میں ٹھان لیا کہ بنوں گا تو ڈیل اسٹین جیسا ہی روز سب اوٹ کر گین ڈالتا اس پیڈ میں فیکنے کی کوشش کرتا کندے میں درد ہوتا تو اسے چھپانے کی کوشش کرتا پیتا نے جنون دیکھا تو ٹریننگ دلوائی دھیرے دھیرے اچھی باولنگ کرنے لگا پہلے گھریلو میچ کھیلے پھر سیدھا لسٹ اے میں پہنچا اور اس کے بعد آئی پیل میں بیس لاکھ کی قیمت میں لکھنو نے خرید لیا پر بیس لاکھ والا چیک بھناتا اس سے پہلے ہی چوٹیل ہو کے ٹیم سے باہر ہو گیا اور زندگی میں ہار جیت دونوں کو سہنا پڑتا ہے پہلے علاج کروایا پھر ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیا اسے پیچھ پہ جمعیا پھر اسے ہی اسٹمپ سمجھ کے گیند فیکنے شروع کر دی رفتار کبھی بھی ایک سو پچاس سے کب نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی رکھتا ہے کرکیٹ میں تین اسٹمپ ہوتے ہیں جس میں سے کسی پر گیند لگی تو برلے باز آؤٹ ہو جاتا ہے پر اس گیندواز نے ہمیشہ ایک ہی اسٹمپ سامنے رکھ کر بالنگ کی کیونکہ اس اپنا ہمیشہ میڈل اسٹمپ اکھارنے کا تھا حالانکہ یہ سپنا ڈیبیو میچ میں پورا اور نہیں ہو سکا لیکن اس کے آگے کے میچوں میں اس نے جو قہر بھر پایا کہ ویرات کو ہلی سے لے کے میکس ویل کو تالی بجانی پڑی ڈیبیو میچ میں اس کھڑاڑی نے اپنا ریکارڈ بنایا اس کے بعد کے میچوں میں بھی اس نے اپنا کارنامہ جاری رکھا بیورو ریپورٹ گلوبل بھارت ٹیم جس مین کے عادوں کو بچہ سمجھ کے ٹیم میں موقع نہیں دے رہا تھا کوئی اسی مین کے عادوں پہ جب لخناؤں نے بھروسہ کیا تو سارے آقڑے سارے متھک سارے اتحاس و ساری کہانیاں دھوری رہ گئی جیسے نبے کے دشک میں سچنگ کو بچہ سمجھ کے پاکستان کے بلے بازوں نے حلکے میں لیا تھا بیسے ہی مین کے عادوں کو میکس ویل نے بچہ سمجھ کے حلکے میں لے لیا ویرات کو لی اور رسی بی کو اس پاک کا آبھاس بھی نہیں تھا کہ مین کے عادوں ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے ان کی تیاری نبین الہت پر تھی لیکن حقہ بکہ مین کے عادوں نے کٹ ڈالا چھٹویں اوبر میں میکس ویل کو ایک ایسے گین ڈالی جس گین پہ میکس ویل لمبا چھکا مارتے ہیں اسے گین پہ افغانستان کے خلاف ورڈ کپ میں میکس ویل نے کھڑے کئی چھکے مارے تھے لیکن دلی کے ایک بچے کی گین پہ میکس ویل فس گئے یہ تصویر دیکھئے میکس ویل جب آؤٹ ہوئے تو ان کے چہرے پہ ان کی جھلہ ہٹ ساف دیکھی جا سکتی ہے مین کے عادوں امران ملک کی طرح صرف اسپیٹ کا سرطاز نہیں ہے بلکہ شمی کی طرح ان کی گیندوں میں دھار ہے بریٹلی کی طرح رن اپ ہے ارفان پٹھان کی طرح سونگ ہے بھارت میں جب اس نے فیکی گین تو پاکستان کے مہان گین باز بھی ٹی وی پر اسی مین کے عادوں کے بارے میں بات کرنے لگے مین کے عادوں کے سپیٹ کے بارے میں دنیا نے آپ کو بتایا ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں مین کے پیچھے کی سنگھرش کی کہانی میکس ویل کو آؤٹ کرنے سے پہلے مین کے پیروں میں لگے ٹھوکروں کی کہانی جس وقت ویرات کوہلی ڈریسنگ روم میں بیٹھے تھے اور میکس ویل آؤٹ ہوئے اس وقت دو تصویریں صاف تھی بیٹنگ کا کنگ ترس کھا رہا تھا لیکن پھر بھی بھارت کے ایک باولنگ کا اسٹار سب کے سامنے دکھنے لگا تھا 21 سال کا یہ کھلاری دلی کا رہنے والا ہے پیتہ نہ تو بہت پیچ پیتہ نہ تو سمپن ہے نہ ماں کوئی بڑا بزنس کرتی ہے دلی میں پیدا ہوئے اسرے گاؤں کی تلنا میں سبھدھائیں تھوڑی زیادہ ملی ٹی وی پہ ساؤھ افرکی کھلاری ڈیل اسٹین کو باولنگ کرتے دیکھا تو دیماغ میں ٹھان لیا کہ بنوں گا تو ڈیل اسٹین جیسا ہی روز صبح اٹھ کر گین ڈالتا اسپیڈ میں فیکنے کی کوشش کرتا کندے میں درد ہوتا تو اسے چھپانے کی کوشش کرتا پیتہ نے جنون دیکھا تو ٹریننگ دلوائی دھیرے دھیرے اچھی باولنگ کرنے لگا پہلے گھریلو میچ کھیلے فیس سیدھا لسٹ اے میں پہنچا اور اس کے بعد آئی پیل میں 20 لاکھ کی قیمت میں لخنو نے خرید لیا پر 20 لاکھ والا چک بھناتا اسے پہلے ہی چوٹیل ہو کے ٹیم سے باہر ہو گیا اور زندگی میں ہار جیت دونوں کو سہنا پڑتا ہے پہلے علاج کروایا پھر ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیا اسے پیچ پہ جمعیا پھر اسے ہی اسٹمپ سمجھ کے گین فیکنے شروع کر دی رفتار کبھی بھی 150 سے کب نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی رکھتا ہے کرکٹ میں تین اسٹمپ ہوتے ہیں جس میں سے کسی پر گین لگی تو برلیواز آؤٹ ہو جاتا ہے پر اس گین واز نے ہمیشہ ایک ہی اسٹمپ سامنے رکھ کر بولنگ کی کیونکہ اس اپنا ہمیشہ میڈل اسٹمپ اکھاڑنے کا تھا حالانکہ یہ سپنا ڈیبیو میچ میں پھورا اور نہیں ہو سکا لیکن اس کے آگے کے میچوں میں اس نے جو قہر بھر پایا کہ ویرات کو ہلی سے لے کے میکس ویل کو تالی بجانی پڑی ڈیبیو میچ میں اس کھراری نے اپنا ریکارڈ بنایا اس کے بعد کے میچوں میں بھی اس نے اپنا کارنامہ جاری رکھا بیورا ریپورٹ گلوبل بھارٹ ٹیم جس مہینگ کے آدھوں کو بچہ سمجھ کے ٹیم میں موقع نہیں دے رہا تھا کوئی اسی مہینگ کے آدھوں پہ جب لخناؤں نے بھروسہ کیا تو سارے آقڑے سارے مدھک سارے اتحاس و ساری کہانیاں دھوری رہ گئی جیسے نبے کے دشک میں سچنگ کو بچہ سمجھ کے پاکستان کے بلے بازوں نے حلقے میں لیا تھا بیسے ہی مہینگ کے آدھوں کو میکس ویل نے بچہ سمجھ کے حلقے میں لے لیا ویرات کو لی اور آر سی بی کو اس بات کا آبھاس بھی نہیں تھا کہ مہینگ کے آدھوں ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے ان کی تیاری نبین الہت پر تھی لیکن حقہ بکہ مہینگ کے آدھوں نے کٹ ڈالا چھٹ میں اوبر میں میکس ویل کو ایک ایسے گین ڈالی جس گین پہ میکس ویل لمبا چھکا مارتے اسے گین پہ افغان